کہ آج سے 62 سال پہلے جو منجلس اتحاد المسلمین کا ہیہ ہوا تو کیسے حالات تھے ہر طرف خوف کا ماحول تھا مایوسی تھی افرہ تفری کا عالم تھا خون خرابہ تھا اور خلم کی ایک جنبش پر ہزاروں لوگوں کو اپنے روزگار سے محروم ہونا پڑا بڑی صبر وہ آزمائش کا دور تھا تخت و تاج اجائب گھر کی زینت بن چکے تھے ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں عزتیں عصمتیں لٹ رہی تھی کوووں میں پانی کم اور انسان کی تیرتی ہوئی لاشیں زیادہ تھیں ماں بہنوں کی چھاتیوں کو کٹا گیا تو اپنی عزت و عصمت کو بچانے کے لیے کوووں میں کوت پڑی تو ہر کوووں پانی کم خون سے زیادہ اور لاشوں سے زیادہ بھارا تھا ایسے حالات میں جب ہمارا سب کچھ لٹ چکا تھا ہمارے دامن میں کچھ نہیں تھا صرف خوف تھا مایوسی تھی تو ایسے ان حالات میں اس مظلوم خوم کی خیادت اور ان کی آواز بننے کے لیے منجلس اتحاد المسلمین کا ہیہ کیا گیا لیکن یہ بھی ایک اور حقیقت تھی کہ منجلس اتحاد المسلمین کا ہیہ کے لیے زندگی کے ہر شعب حیات سے تعلق رکھنے والے مشہور و معروف شخصیتوں کے دروازے پر دستک دی گئیں اور ان سے انتجا کیا گیا کہ آپ آئے اور منجلس اتحاد المسلمین کی اس خیادت کو سمال لیں اور مایوس اور خوف میں مقتلع اس خوم وہ ملت کی قیادت کریں کبھی وہ پکار وہ آواز وہ امید وہ دستک خلے گولکنڈا کی بلند فصیر سے ٹکرائی لیکن ٹکرانے کے بعد مایوس لوٹی تو کبھی وہ فریاد وہ آواز چار منار کے بلند مناروں سے ٹکرائی لیکن مایوس لوٹی تو کبھی وہ آواز وہ فریاد خیادت کو سمال لیں کی دبل پورا کے دروازے سے ٹکرائی تو مایوس لوٹی تو کبھی چنچل گڑے کی دیواروں سے دروازوں سے بھی تستک دیں اور آواز دیں کہ آئیے کہ اس مظلوم خوم کی خیادت کو سمال لیں اور اہیہ منجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے ان مظلوموں کی مایوسی کو دور کیجئے ان کی پریشانیوں کو دور کیجئے ان کی مصیبت کو دور کریے لیکن کوئی تیار نہیں تھا ہر در سے ہر دروازے سے ہر دروازے پر دستک دی گئی آواز دی گئی لیکن کسی نے اس آواز پر توجہ نہیں دی اور اس آواز کو مایوس لوٹنا پڑا تو آخری امیدگاہ اور ایک آواز مولوی عبدالواحد ویسی فقر ملت علی رحمہ کے دل و دماغ سے بھی ٹکرائی اور فریادیوں نے اہیہ منجلس اتحاد المسلمین کی درخواست مولوی عبدالواحد ویسی صاحب تک پہچائی تو مولوی عبدالواحد ویسی نے فقر ملت علی رحمہ نے وہ آنے والی آواز وہ پہنچنے والی فریاد وہ خوف اور مایوسی میں ڈبوئی ہوئی وہ فریاد وہ لڑکھڑاتی ہوئی آوازیں وہ خوف میں مبتلا وہ آوازیں وہ امید کو مایوس نہیں کیا بلکہ اس آواز پر اپنی رضا مندی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہاں میں تیار ہوں اس مظلوم خام کی خیادت کا کانٹو بھرا تاج اپنے سر پر پہننے کے لیے اور منلس اتحاد المسلمین کا ہیہ کروں گا اور جب یہ بات کو خبول کیا تو بڑے ہی پریشان کن صورتحال تھی اس وقت کی سرزمین دکھن کی لیکن ان حالات کی پرواہ کیے بغیر فخر ملت الرحمن نے ہاں کہا اور منلس اتحاد المسلمین کا ہیہ ہو عمل میں آیا اور دو مارچ کہ وہ دن وہ تاریخ دن جس دن منلس اتحاد المسلمین کا ہیہ ہوا پسل بندے میں مولوی عبدالوہد ویسی صاحب کا باغ آپ کے قیام گاہ تھی وہاں پر منلس اتحاد المسلمین کا ایک شاندار جلسہ اور منلس اتحاد المسلمین کیا ہیہ کا اعلان ہوا کئی لوگ جو فریاد لے کر آئے تھے جو درخواست لے کر آئے تھے انتجا لے کر آئے تھے فخر ملت کے پاس منلس کہہ ہیہ کے لیے لیکن جب جلسہ ہوا تو ان لوگوں کی تعداد بھی کم ہو گئی کئی لوگ غیب ہو گئے اس میں سے لیکن فخر ملت علی رحمہ نے اس بات کی پروہ نہیں کی کہ کون ساتھ ہے یا کون ساتھ نہیں ہے فخر ملت نے ساتھ دینے والوں کے احسان کو زندگی بھر یاد رکھا تو ساتھ نہیں دینے والوں سے کبھی کوئی شکوہ یا گلا بھی نہیں کیا یہ عمل تھا فخر ملت کا منلس اتحاد المسلمین کے ہیہ کا اعلان ہوا اور منلس اتحاد المسلمین کے ہیہ کے اعلان کے ساتھ ہی جلسے کا اختتام ہوتا ہے تو پولس فخر ملت علی رحمہ کے خیامگاہ کو گھیر لیتی ہے اور ان کی گرفتاری کے حکامات ان کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے اور فخر ملت علی رحمہ کو گرفتار کر لیا جاتا اور وہ ساڑھے گیارہ مہینے چنچل گڑے کی جیل میں خرد و بند کی زندگی گزارتے ہیں اور گیارہ مہینے فخر ملت علی رحمہ کے ساتھ کئی لوگ گرفتار ہوئے تھے صرف فخر ملت علی رحمہ تنہا گرفتار نہیں ہوئے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے وہ مرد آہن مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہا حکومت کے سام میں جھکا نہیں اپنے عزم کو اپنے ارادے کو توٹنے نہیں دیا اور جیل کی صحبت کو برداشت کرتا رہا لیکن جتنے بھی ساتھی ساتھ میں گرفتار ہوئے ہر ایک نے وقفے وقفے سے مافی نامیں لکھ کر دے کر اپنی رہائی عمل میں لالی لیکن فخر ملت علی رحمہ نے کوئی مافی نامہ نہیں لکھا سارے گیارہ مہینے تک جیل کی قید و بند کو برداشت کرتے رہے اور جیل میں رہے چھوٹے سے کمرے میں خید تھے اسی چھوٹے سے کمرے میں ایک چھوٹا سا ہمام بھی تھا اسی میں بس سارے گیارہ مہینے گزارے تبتی ہوئی دھوپ وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ کی گرمی کو برداشت کیا تو کڑاکے کی سردی کے تھپیڑوں کو برداشت کیا تو برستے ہوئے گرشتے ہوئے بادلوں کی وہ بونوں کو برداشت کیا لیکن کوئی مافی نامہ نہیں دیا اور اہیہ منلس اتحاد المسلمین کے فیصلے سے دزبرداری اختیار نہیں کی منلس اتحاد المسلمین یوں ہی نہیں بنی ارے یہ قربانی آتی منلس اتحاد المسلمین کے ساتھ اور آج منلس اتحاد المسلمین کی یہ شان یہ شوقت یہ طاقت یہ دار السلام یہ تعلیمی اداروں کا یہ جال یہ سب کچھ آج یہاں پر موجود ہے تو یہ فخر ملت علی رحمہ کی خربانیوں کا نتیجہ ہے کہ یہ آج یہ شان اور شوقت یہ عظمت یہ طاقت یہ وخار کو ہم اور آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ سالہ رحملت علی رحمہ کی مضبوط خیادت وہ دورندشی کا نتیجہ ہے کہ آج منلس اتحاد المسلمین یہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جو لوگ منلس اتحاد المسلمین پر الزام لگاتے ہیں کہ منلس اتحاد المسلمین فرقہ پرس جماعت ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے باست سال پہلے جب منلس اتحاد المسلمین کا ہیہ ہوا اور پہلا جلسہ جو ہوا اس میں کئی خراردادیں منظور کی گئی تھیں اور سب سے پہلی خرارداد سب سے پہلی خرارداد اہیہ منلس اتحاد المسلمین کے وقت فخر ملت علیہ الرحمن نے عوام کے سامنے پڑھ کر منظوری لی تو وہ خرارداد کیا تھی وہ خرارداد یہ تھی کہ منلس اتحاد المسلمین ایک غیر ایک غیر فرقہ وارانہ کل ہن سیاسی جماعت کی حیثیت سے کام کرے گی اور لوگ منلس اتحاد المسلمین کو فرقہ پرس کہتے ہیں منلس اتحاد المسلمین کے یہ دروازے ہر کسی کے لیے کھلے تھے کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے یہ دار السلام کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے تھے کھلے ہیں کھلے رہیں گے ہر مظلوم ہر ذرتمن فریادی اپنی فریاد کو لے کر آ سکتا ہے چاہے وہ ماتھے پہ تلک لگانے والا ہندو ہو یا سر پہ ٹوپی پہننے والا مسلمان ہو یا سر پہ پگڑی باننے والا سکھ ہو یا عیسائی ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو منلس اتحاد المسلمین وہ دار السلام کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے تھے کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے ہم نے کبھی فرقوں کو دیکھ کر کام نہیں کیا کسی کے مذہب کو دیکھ کر کام نہیں کیا ہماری تاریخ ہے لیکن الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں اور پھر مجھے فخر ملت علی رحمہ کے اس دن کی تخریر کا ایک اور جملہ یاد آتا ہے کہ جس میں فخر ملت نے کہا منلس کے اس جلس عام کی خطے رائے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد اور بین طبقہ جاتی اشتراک سے ہی ملک کی تعمیر و ترقی کے منازل کا اتطاق کر سکتا ہے ہندو مسلم اتحاد اور قومی اتحاد کو مضبوط کرنے مسلمان اپنی پوری توانائی صرف کریں گے اور منلس اتحاد المسلمین پوری توانائی صرف کریں گی اور اس بات کا اہد لیا دو مارچ کے اس جلسے میں کہ ہم اہد لیتے ہیں اس بات کا ارے بتاؤ ان سب باتوں کے باوجود تم آج منلس اتحاد المسلمین کو فرقہ پرس کہتے ہو منلس اتحاد المسلمین فرقہ پرس نہیں ہے منلس اتحاد المسلمین ہر قوم کو لے کے چلنے والی جماعت ہے لیکن منلس پر تنقید کر کر بعض لوگوں کچھ چاہے کچھ مل جائے ہم کو اس بات کی پرواہ نہیں ہم کام کرتے رہے ہیں اور کام کرتے آئیں گے اور میں کئی باتیں ہیں دستور کے تابے رہتے ہوئے اپنی سیاسی جد جہد کا آغاز مجلس اتحاد المسلمین کیا ہی یہاں کا مقصد تھا تابے دستور رہتے ہوئے دستوری حقوق کو حاصل کرنے کے لئے جد جہد کریں گے اور پھر فخر ملت نے یہ بھی کہا تھا اس وقت مجھے پڑھ کر نہ صرف فخر محسوس ہوئی بلکہ ایک جذبہ سینے میں پیدا ہوا انہوں نے فخر میں دل رحمان اپنے اس دن کی تقدیر میں کہا کہ ملک کے گیارہ کور مسلمان اپنے کمزوری کو سنے غور سے سننے والوں فخر ملت علیہ الرحمان نے اس دن اپنی تقدیر میں کہا کہ ملک کے گیارہ کور مسلمان اپنی کمزوری کو ملک کی کمزوری تصور کرتے ہیں اپنی کمزوری کو ملک کی کمزوری تصور کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا ولولا انگیز جملہ اور الفاظ کو بیان کیا فقر ملت نے کہا ہم فقیروں کی فوج یا جرائم پیشہ ٹولیوں میں تقدیل ہونا نہیں چاہتے ہم خوشحال زندگی چاہتے ہیں تاکہ ملک خوشحال رہے کیا جملہ ہے ارے یہ جملہ ہے یہ جملہ آج بھی ہم جیسوں کے سینوں میں ایک نئی حرارت کو پیدا کرتا ہے کہ ہم فقیروں کی فوج یا جرائم پیشہ ٹولیوں میں تبدیل ہونا نہیں چاہتے ہم خوشحال زندگی چاہتے ہیں تاکہ ملک خوشحال رہے یہ جملے یہ باتیں منجلس اتحاد المسلمین چاہیا کے وقت ہوئیں منجلس نے کام کیا اور کام کے ذریعے اپنا نام بنایا اپنی پہچان بنائی منجلس کی تاریخ رہی کہ منجلس نے کبھی بھی ازار حق سے مو نہیں موڑا کبھی کسی سے ڈرے نہیں گھبرائے نہیں جو حق ہے ہم نے حق کو بیان کیا جو حق ہے اس حق کو ادا کیا جو حق ہے اس حق کو حاصل کیا جو حق ہے وہ بولتے رہے اور یہ حق ہے کہ منجلس اتحاد المسلمین حق پرستوں کی جماعت ہے حق پرستوں کی جماعت ہے حق عبالتی ہے حق کے لئے لڑتی ہے اور حق کو حاصل کرتی ہے یہ منجلس ہے منجلس اتحاد المسلمین نے کام کیا اور منجلس کے آج ہزاروں کور اصاصے ہیں میں جب پڑھ رہا تھا تو ایک اور چیز مجھے ملی بڑی حیرت ہوئی دو مارچ ونیس سو ترسٹھ دو مارچ ونیس سو ترسٹھ کو احیاء منجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ ہوا سالانہ جلسہ اور اس جلسے میں محتمد عمومی کلن منجلس اتحاد المسلمین خاجہ نظام الدین صاحب نے منجلس کی کارکردگی کی ریپورٹ پیش کی اور جب ریپورٹ پیش کی تو سنو سننے والو جب ریپورٹ پیش کی تو انہوں نے کہا جنوری ونیس سو باسٹھ جنوری ونیس سو باسٹھ سے لے کر ڈسمبر ونیس سو باسٹھ مطلب یہ جنوری نائنٹین سکسٹی ٹو سے لے کر ڈسمبر نائنٹی نائنٹین سکسٹی ٹو ٹک منجلس اتحاد المسلمین کی ٹوٹل انکم سات ہزار پندرہ روپیے کتنی سات ہزار پندرہ روپیے خرچہ سات ہزار ایک سو پچیس روپیہ خرچہ سات ہزار ایک سو پچیس اور لون منجلس اتحاد المسلمین پر اس وقت جو تھا ایک ہزار ایک سو پچپن روپیہ خرچ تھا منجلس پر یہ منجلس کے محتمد امومی نے حسابات کو پیش کیا منجلس پہ تنقید کرنے والو منجلس اتحاد المسلمین صرف حق پرستوں کی جماعت نہیں منجلس اتحاد المسلمین دیانتداروں کی جماعت ہے منجلس اتحاد المسلمین ایمانداروں کی جماعت ہے ارے جب ایک ہزار کا خرچ تھا خرزہ تھا ارے دیکھنے والو دیکھو آج یہ منجلس اتحاد المسلمین ہزاروں کوڑ کے اساسوں کی مالک ہے کیا یہ دیانتداری وہ امانداری کا ثبوت نہیں یہ دار السلام ایک ایمان اور ایمانداری کی نشانی ہے یہ ایمانتیں ہمارے دیانتداری کی نشانی ہے یہ اویسی آسپیٹل کی امارت یا سرا آسپیٹل کی امارت یہ انجنرنگ کالیج یہ ایم بی اے یہ ایم سی اے یہ نرسنگ کالیج فیزیو تھرپی کالیج ماسٹرز کے کالیج سوپر سپیشالیٹی کے کالیج یہ سب کچھ دیانتداری وہ ایمانداری کی نشانیاں ہیں موسیقی شکریہ شکریہ